موسیقی پولیٹکس اور فری ویکسین کی ایکنومکس سمجھنے کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے موسیقی کورونا وائرس کو مارنے والی ویکسین دوا فیکٹری سے نکل کر ائرپورٹ اور سٹیٹ ڈیپو ہوتے ہوئے ویکسین سینٹر تک کیسے پہنچے گی کیسے سٹور کی جائے گی اور انجیکشن کیسے لگے گا اس کی پوری چین تیار ہے دنیا کا سب سے بڑا ویکسینیشن پروگرام ریڈی ٹو سٹارٹ ہے کورونا ویکسین لگانے کا شمہورت نکل چکا ہے پردھان منتری نرندرمودی نے ٹیکہ لگانے کی شبخڑی سولہ جنوری نشت کی ہے ویکسین کو لے کر سبھی لوگوں کو بینہ کسی پیسے کے کوویڈ نائنٹین ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا ہے پشم منگال میں چناؤ ہونے والے اس لیے ممتہ بینہر جی کی سرکار نے فری ویکسین لگانے کا اعلان کیا ہے دیدی کو لگتا ہے کہ ٹیکہ لگا کر وہ اپنے بنگال کے قلعے کو گرنے سے بچا لیں گی کیرل میں بھی اسی سال چناؤ ہے اس لیے وہاں کی سرکار نے بھی فری ویکسین کا داؤں کھیلا ہے بیہار میں چناؤ ہو چکے ہیں وہاں فری ویکسین کا چناؤی وعدہ تھا جسے پورا کرنے کے لیے نیتیش کمار سرکار نے کیبنٹ میں پرستاؤ پاس کیا ہے اس طرح فری ویکسین تین راجیوں میں ملے گی پشمنگال کیرل اور بیہار سستی بجلی اور فری پانی دینے والی کیجریبال سرکار کو لگتا ہے کہ فری ویکسین دینے سے اس کے ووٹ بینک کا دائرہ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن دلی میں چناؤ ہو چکے ہیں اس لیے کیجریبال اپنی سرکار کا خزانہ خالی نہیں کرنا چاہتے دلی سرکار کی ڈیمانڈ ہے کہ سارا خرچ موڈی سرکار اٹھائے مکہ منتری جی نے ڈیمانڈ کی ہے ٹریٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پورے دیش میں مفت دی جانے چاہیے اور دو دن پر تین دن پہلے یونین ہیلنسٹر کے ساتھ میری بی سی تھی میری بیلیو کانفرنسنگ تھی تب بھی میں نے ان کے سامنے ریکویس کی تھی کہ بھی دیش کے سبھی ناغری کو مفت دی جانے چاہیے اور سرکم سارے منتری بھی تھے سارے دیش کے ہیلنسٹر تھے تو میں نے بھی ریکویس کی تھی کہ بھی سب سے پوچھنی تھی گا سب کا اپنے نہیں ہوگا کورونا ویکسین پر پارٹی وائز کلیر ڈیویزن ہے بی جے پی رولڈ سٹیٹ کے چیف منسٹرز پرائم منسٹر کے آرڈر پر ویکسین لگانے کی تیاریوں میں جھٹے ہیں اتر پردیش کی یوگی عادت چنات سرکار ویکسینیشن کی ریس میں یوپی کو نمبر ون بنانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے یوگی نے ٹارگٹ رکھا ہے جب تک یوپی کے ہر ایک ویکتی کو ویکسین نہیں لگا دیتے تب تک ٹیکہ کرن احیان روکیں گے نہیں میں پردان منتری موڈی جی کا آج کے عوصر پر عبیلندن کرتا ہوں جنہوں نے گوشنا کر دی ہے کہ سولہ جنوری سے کرونا کے ویکسین لگے گئے پہلے چرن میں چکرسکوں کو اور ساسٹے کرمیوں کو یہاں ویکسین لگے گا دوسرے چرن میں سرکسا اور راجسوں سے جڑے ویک کرنیوں کو اس کے ساتھ جڑا جائے گا پیسے چرن میں پچاس سال کے عمر کے لوگوں کو اور ویدھن پرکار کی بیماریوں سے کرسک لوگوں کو اور چوتھے چرن میں سے سامانی لوگوں کو بھی اس ویکسین کا لاکھ پرابط ہو پائے گا جن راجیوں میں کانگریس کی سرکار ہے وہاں چھتیز بہانے ہیں چھتیز گڑھ کی سرکار بھی دلی اور مہاراشت کی طرح ٹیکہ لگانے کا پورا خرچ سرکار سے مانگ رہی ہے میں نے تو شروع سے یہ کہا میری یہی سلاح بھی ہے رائے بھی ہے کہ یہ ویشوک اور راشتی اس طرح کی مہاماری ہے تو راشتی کارکرم جیسے سواست کے ہوتے ہیں یا آنے راشتی کارکرم ہوتے ہیں آبدہ کی ستی میں کیندر کی سرکار جیسے جمعہ داری نبھاتی ہے اس آبدہ کی ستی میں بھی بینا لاگ لپیٹ کے کیندر سرکار کو آگے آکے اور سہ ردیتہ سے کہنا چاہیے کہ نہیں یہ پورا جو کارکرم کوویٹ کے ویکسینیشن کا ہے یہ کیندر سرکار ویکسین اپلپ کرائے گی یعنی اس میں اس کو لٹکے نہیں رہنے دینا چاہیے اب ذرا فری ویکسین کی ایکونومک سمجھ لیتے ہیں ویکسین بنانے والی کمپنیوں سے قیمت کے بارے میں جو شروعاتی بات چیت ہوئی اس کے مطابق ویکسین کے پہلے دس کروڑ دوز سرکار کو کم قیمت پر ملیں گے یہ قیمت دو سو سے تین سو روپے پرتی دوز ہو سکتی ہے دس کروڑ دوز کے بعد ویکسین کمپنیاں بازار بھاو پر ویکسین بیچیں گی کووی شیلڈ بنانے والی کمپنی سیرم نے ایک دوز کی قیمت ایک ہزار روپے رکھی ہے یعنی بازار بھاو پر دو دوز کے لیے دو ہزار روپے کا خرچ ہوگا ایک سو تیس کروڑ کی آبادی والے دیش میں فیلحال نابالک بچوں کو ٹیکہ لگانے یا نہ لگانے کے بارے میں سرکار نے کچھ نہیں کہا سو موار کو شام چار بجے پردھان منتری نرندر مودی تیس بکھے منتریوں سے ملیں گے تو اس پر بھی فائنل ڈیسیجن لیں گے اگر بچوں کو ٹیکہ کرنے بھیان سے الگ رکھا جاتا ہے تو بھی قریب ستر فیزدی آبادی یعنی نبی کروڑ لوگوں کو ٹیکہ لگانا ہوگا نبی کروڑ لوگوں کے لیے ایک سو اسی کروڑ ڈوز ویکسین چاہیے ایک سو اسی کروڑ ڈوز کو ایک ہزار روپے سے گڑا کریں ایک لاکھ اسی ہزار کروڑ آتا ہے یہ صرف ٹیکہ کا خرچ ہے آپریشنل کاسٹ اس سے الگ ہوگی ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف کی فیز ٹیکہ پہنچانے اور اسٹوریز کا خرچ کولڈ چین اور ویکسین سینٹر کا انفرائیسٹرکچر کاسٹ جوڑیں گے تو یہ رقم ڈبل ہو جائے گی ایک لاکھ اسی ہزار کروڑ کا ڈبل تین لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ ہوتا ہے ایک جھٹکے میں اتنا بڑا خرچ دنیا کی کوئی بھی سرکار نہیں اٹھا سکتی اسی لیے موڈی سرکار نے اسٹیز وائز چلنے کا فیصلہ کیا جیسے جیسے ویکسین لگتی جائے گی رسپ گھٹتا جائے گا اور ویکسین کی قیمت بھی گھٹتی جائے گی پہلے فیز میں تین کروڑ لوگوں کو ویکسین لگے گی اس کا پورا خرچ پی ام کیئرز فنڈ سے اٹھایا جائے گا سیکنڈ فیز میں ستائیس کروڑ لوگوں کو ویکسین لگے گی اس کی لاغت موڈی تیس مکہ منتریوں کو بتائیں گے بات صرف پیسے کی ہوتی تو کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے مگر کانگریس کو موڈی کے ہر فیصلے کو مایکروسکوپ لگا کر دیکھنے کی عادت پڑ چکی ہے اسی لیے کورونا کی سو فیزدی دیسی ویکسین یعنی کو ویکسین کو دیئے گئے لائسز پر اب بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں ایکسپرٹس کو ویکسین کو گرین سنگنل دے چکے ہیں کووشیلڈ اور کو ویکسین دونوں کمپنیوں کا ساجہ بیان آ چکا ہے پھر بھی دیسی ویکسین سے کانگریس کی آپتی ختم نہیں ہو رہی کو ویکسین کی فیز تھری ابھی پورا نہیں ہوا ہے قریب اٹھائیس ہزار تین سو یا اٹھائیس ہزار کے آس پاس سیمپل لینے تھے اور قریب تئیس ہزار کچھ ہی لے پائے ہیں تو وہ پروسیس میں ہے لیکن فیز ون اور فیز ٹو کے ٹرائل سے انہوں نے یہ نمان لگایا کہ یہ سیف ہے اس کی ایمیونوجینیسٹی پرمانت ہو گئی ہے تو ایمیونوجینیسٹی یوز کے لیے اس کو لگا رہے ہیں سامان جو استعمال کرنا ہے اس سے ابھی جب تک پورے ریزلٹ نہیں آ جاتے میری رائے ہے کہ ہم کو رکنا چاہیے توشل میڈیا پر کچھ لوگ سجیشن دیتے ہیں کہ پہلے نیتا لوگ ویکسین لگوائیں ایسے لوگوں کو کرناٹک کے ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر کے سدھا کر کی بات ضرور سننی چاہیے سب سے پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز کو ٹیکہ لگانے کا فیصلہ ہوا ہے ہمیں اس پروٹکول کا پالن کرنا ہے ید اس کے بعد بھارا سرکار منظور کرتی ہے تو ہیلتھ منسٹر کے روپ میں میں سب سے پہلے ٹیکہ لگوائوں گا ہمیں لوگوں میں ویکسین کے پرتیب بھروسہ جگانا ہے پردھان منتری اور تیس مکہ منتریوں کی بیٹھک سے پہلے ہیلتھ منسٹری میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی اس میں سرکار کے ویکسینیشن ایکسپورٹس ڈیٹا مینجمنٹ ایکسپورٹس راجیوں کے پرنسپل سیکریٹری نیشنل ہیلتھ میشن کے ڈائریکٹرز اور راجیوں کے ٹیکہ کرندکاری شامل ہوئے سولہ جنوری سے ویکسین کیسے لگے گی ریجسٹریشن سے سرٹیفیکیشن تک اس کا پلان گرافک سے سمجھئے کووین ایپ سے ریجسٹریشن ہوگا ویکسینیشن کے لیے میسج آئے گا میسج میں سینٹر کا نام اور تاریخ ہوگی تیوک پر ویکسینیشن سینٹر جانا ہوگا ویٹنگ ایریا میں انتظار کرنا ہوگا ویکسینیشن روم میں ویکسین لگے گی تیس منٹ تک آپزرویشن میں رہنا ہوگا اٹھائیس دن بعد دوسرا ڈوز لگے گا دونوں ڈوز کے بعد سرٹیفیکٹ ملے گا کیا دو ڈوز لگنے کا سرٹیفیکٹ مل جانے کے بعد ماسک اور سینٹائزر سے چھٹکارہ مل جائے گا ویکسین کتنی سیف ہے اور کیا اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوگا یہ جاننے کے لیے ہم نے ایمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیپ سنگلیریا سے سمپرک کیا ویکسین کتنا سیف ہے کوویکسین کو لے کر کتنی افواہ ہے اس دیش کے سب سے بڑے میڈیکل اسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر سے سمجھئے جب آپ کی ایمیونٹی ہے وہ دوسرے ڈوز کے دو ہفتے بعد ہی پوری طرح سے بنے گی آپ نے پہلا ڈوز لیا کچھ حد تک آپ کی باڈی بھی ایمیونٹی بنی کچھ پرٹیکشن آئی جب آپ نے دوسرا ڈوز لیا جو ایک ٹائپ کا بوسٹر ڈوز ہے تو اس کے دو ہفتے بعد آپ کے باڈی میں انٹی باڈیز بھی بنے گی سیل میڈیٹیٹڈ ایمیونٹی بھی آئے گی اور آپ کی جو سرکشہ ہے وہ آپٹیموم ہو جائے گی مان لو مجھے ٹیکہ لگ گیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے پوٹیکشن ہوگی کہ مجھے سویر کوویٹ نہیں ہوگا مجھے ہسپٹل نہیں جانا پڑے گا میں آئیسیو میں نہیں جاؤں گا لیکن مجھے مائلڈ انفیکشن پھر بھی ہو سکتا ہے مجھے اگر مائلڈ انفیکشن ہوا تو میں گھر میں اور لوگوں کو جن کو ٹیکہ نہیں لگا ان کو انفیکشن دے سکتا ہوں دونوں ویکسین کی اگر ہم ایفیکیسی کی بات کریں تو بلکل ایک جیسی ہیں جو کووی شیلڈ ہے اس کا ٹرائل جو ہے وہ باہر بھی ہوا ہے اور انڈیا میں لیمٹیڈ لوگوں میں ٹرائل ہوکہ انہوں نے اس ڈیٹا دکھایا ہے کہ وہ باہر والی ڈیٹا سے میچ کرتا ہے اس لئے ویکسین کو رگلیٹری اپروول دیا گیا ہے جو کوویکسین ہے اس کا پلیٹ فارم الگ ہے لیکن اس کی بھی ایفیکیسی بہت اچھی ہے وہ بھی سیف ویکسین ہے کیونکہ اس کی ایفیکیسی بہت اچھی اور ڈیٹ اور اس کا سیفٹی پروفائل بہت اچھا ہے اس کو بھی اپروول دیا گیا ہے بھارت کا ویکسینیشن پروگرام ایک ساتھ ایک سٹھ ہزار پروگرام مینیجر دو لاکھ ویکسینیٹر اور تین لاکھ ستر ہزار ان میڈیکل سٹاف کے ساتھ شروع ہوگا بردھان منطری موڈی نے کہا ہے پوری دنیا بھارت کے ویکسینیشن پروگرام کو دیکھ رہی ہے یہ کامیاب ہو اسی میں دیش کی کامیادی ہے اس بیچ کسانوں کے نام پر آج پنجاب اور ہریانہ میں زبدست پریوک ہوا کل جو این ایش پر ٹریکٹر دوڑا رہے تھے آج وہی لوگ مکہ منطری کی کسان مہا پنچائت میں کرسیاں توڑ رہے تھے کسان آندولن کا سب سے ہنسک پریوک نویڈا میں ہو رہا تھا اچانک کسان آندولن میں ہنسا کیوں پنپنے لگی تھی کسانوں سے یہ سب کون کروا رہا تھا ڈلی ٹو ہریانہ وایا نویڈا جو کچھ ہو رہا تھا اسے اگر آپ دیکھیں گے تو کسان آندولن کے نام پر ہو رہے ایک گھاتک پریوک کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا آج ہریانہ اور پنجاب میں کسان آندولن کے نام پر جو کچھ ہوا اس نے کسان آندولن کو ایکسپوز کر دیا کسان بن کر چند لوگوں نے ہنسا پھیلائی مکھے منطری کے منچ کی کرسیاں توڑ دی گئی راستے کی ایٹے اکھار دی گئی پورے منچ کو تہس نہس کر ڈالا گیا پہلے آگ لگائی گئی پولس والوں کو دھوڑا دھوڑا کر پیچا گیا مکھے منطری منوہر لال کھٹر کے کافیلے کو کالے جھنڈے دکھائے گئے ڈلی بارڈر سے تقریباً سو کلومیٹر دور کسان آندولن کے نام پر ہنسا ہو رہی تھی ابھی تک آپ نے سنا تھا کہ چند لوگ چاہتے ہیں کسانوں اور سرکار کے بیچ باتچیت ہوئے ہی نہ آج دیکھ لیجئے وہ کون لوگ ہیں آندولن میں کیسے پریوک کا نیا چپٹر لکھا جا رہا تھا ایک سائیڈ ایک بھرم پھیلتا ہوا جو نظر آ رہا ہے اس میں سے جو ستھیتی صاف اگر نہیں ہوگی تو واسطھکتہ لوگوں کو نہیں پتا لگے گی ایک پنچات ہم نے پیچھے نارنول میں کی تھی اس کی جانکاری سب لوگوں کو ہوئی آج ہم نے یہ کارکم رکھا تھا اور کارکم کو شروع کرنے سے پہلے کل حالانکہ جو اندولنکاری تھے ان لوگوں سے ان کے نیتاؤں سے باتچیتوہاں ایڈویسیشن کی ہو گئی تھی اور ان کے بارہ تیرا لوگ وہ آئے تھے جوٹی کمیشنر اور جماعہ کے جو اور ادیکاری ان سے باتجت کرنے کے بعد ایک سہمتی بنی تھی کہ ایک سانکیتک ویروض ہم کریں گے لیکن ریلی میں کوئی کسی پرکار کا ہم کوئی پردرشن ایسا نہیں کریں گے آج مجھے واج پہنچنا تھا تو اس سے پہلے ریلی میں بڑی سنکھے میں لوگ اپسیت تھے لگ بگ پانچ زار سے اوپر جنتا تھی کمیشنر گاؤں جہاں پر یہ ریلی تھی پورا گاؤں کا گاؤں اور سب کسان اس میں تھے تو وہاں اپسیت ہوئے تھے لیکن جساں کل تیہ ہوا تھا اس میں سے ان لوگوں نے اس بات کو اس وائدے کو لنگن کر کے اور کچھ لوگ تو وہاں رکے رہے جانکا تیہ ہوا تھا لیکن کچھ نوجوان ان کے دورا چاہے اکسائے گئے ہوں گے چاہے اپنے آپ آئے ہوں گے لیکن اس وائدے کا انہوں نے لنگن کیا نبھایا نہیں کسانوں کے ویش میں یہ کون لوگ تھے جو ہاتھوں میں کالے جھنڈے لے کر آئے تھے اور ان کے زبا پر نارے تھے وہ ذہنی طور پر اس قدر کھوکلے ہو چکے تھے کہ ایک سمبیلن سے ان میں ڈر پیدا ہو گیا تھا انہیں لگا کہ کہیں کسان کرشے بل کے سمرتن میں نہ اتر جائے اس لئے کسان مہا پنچائت میں اڑچن ڈالنے کی ہزاروں سادشیں شروع کر دی گئی ہریانہ کے کرنال کے کیاملا گاؤں میں کسان مہا پنچائت کائیوجن ہوا تھا لیکن کسانوں کے ویش میں آئے چند لوگوں نے وہاں کا ماحول ایسا بنا دیا کسان کا یہ رویہ نہیں ہو سکتا کسان کا یہ سوہاو بھی نہیں ہے ہمارا دیش کا کسان کتنا ہی کم پڑا لکھا ہوگا بولا بولا ہوگا لیکن بہت گہری اس کی آستہ ان چیزوں میں وہ بہت سمجھ دار ہے اگر میں کسی کو ایک وقتی کو ضرور پھیرا ہوں تو اس میں جو پرسوں سے ویڈیو چلایا گنام سنگھ چڑونی نے تو گنام سنگھ چڑونی نے جس پرکار کا اکسانے کا کام کیا کہ مکہ منتری کی جو یہ سوا ہے یہ پنچائت ہے یہ نہیں ہونے دیں گے اور ہم انہوں نے اپنے نوجوانوں کو یا اپنے جو ساتھ لگے ان کے لوگ ہیں ان کو آوان کیا کیاملا گاؤں میں کسان مہا پنچائت میں مکہ منتری منوحر لال خطر آ رہے تھے کسانوں کو سمجھایا جانا تھا کہ کرشی بل کے کتنے فائدے ہیں لیکن چند لوگوں کے نشتر میں یہ بات سوئی کی طرح چپ گئی جس جگہ پر سی ایم خطر کی مہا پنچائت ہونی تھی اس کی بیریکیڈنگ توڑ دے گئی وہاں کس قدر افرات افری پیدا کرنے کی کوشش ہوئی تصویریں اس کی گواہی دے رہی ہیں لہٰذا آنند فانند میں مہا پنچائت روکنا پڑا دراصل ہریانہ کے سی اے منوحر لال خطر نے کنڈال میں مہا پنچائت پلائی تھی پردیش کے الگ الگ حصوں میں بھی ایسے مہا پنچائت کے سر یہ کسانوں کو کرشبل کے فائدے سمجھائے جانے تھے جس کے بعد ہریانہ کے کئی شہروں میں بوال ہو گیا کرڈال میں پردرشنکاری کسانوں نے بیریکیڈنگ توڑی جس کے بعد پولس کو آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے واتر کینن کا استعمال کرنا پڑا ہریانہ میں ہنگامہ ہو رہا تھا لیکن کس کے اشارے پر ہنگامہ کرنے والے کسان نیتاؤں کی پیٹ دلی میں بیٹھ کر کون تھپ تھپا رہا تھا یہ بھی دیکھئے یہ ہم نے ہریانہ کے لوگوں کا بہت دنیاواد کیا کہ آج انہوں نے خٹر جی کو کرنال میں اترنے نہیں دیا اور اس طرح کے جو پروگرام ہو رہے ہیں یہی اصل میں ہمارے پیسفل رہتے ہوئے کسان اندولن کی جان ہیں اور کسان اندولن کی طاقت ہیں کسانوں پہ ڈنڈے مارنا آسو گیس کے گولے پھیکنا ان پہ واتر کینن سے گندہ پانی فیکنا یہ ہریانے کا ایک شوق بن گیا ہے ان کی ایک پرورتی بن گئی ہے پہلے بھی کسان دلی آ رہے تھے ہریانہ کا کوئی بیچ میں لینا دینا نہیں تھا انہوں نے رام سے آکے براری میں بیٹھ جانا تھا یہ ہریانہ گورنمنٹ پہلی ایسی گورنمنٹ ہے گورنمنٹ سڑکیں بناتی تو میں نے دیکھی ہے سڑکوں میں گدے کھوٹی یہ پہلی ہریانہ گورنمنٹ ہے آگ لگاؤ کرشے بل کے سمتھن میں ہونے والی ہر سمہ میں ہنگامہ کرو توڑو فوڑو اور ہنسہ فیلاؤ کسانوں کے ویش میں آئے چند لوگ ایسے تھے جو چاہتے ہی نہیں تھے کہ کسانوں کو کرشے بل کے فائدے پتہ چل سکے اور ایسے لوگوں نے کرشے بل کے فیور میں اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کی سادشیں شروع کر دی پنجاب کے جالندر میں جو کچھ ہوا وہ بھی اس کا سب سے بڑا پرمان تھا کرنال سے دھائی سو کلمٹر دور دوسرا پرائیوگ ہو رہا تھا جالندر میں بی جے پی کیپٹن نامرندر سنگھ کے خلاف پردرسن کر رہی تھی جس میں کسانوں کے ویش میں چند لوگ آئے پولیس سے جھڑپ کرنے کی کوشش کی گئی ہنگامہ کھڑا ہوا بہت چالاکی سے پوری لڑائی کو چند لوگوں نے راجنیتک رنگ دینے کی کوشش کی ماحول کون بگاڑ رہا تھا وہ سب کے سامنے تھا بیریکیڈنگ کس نے توڑی لاؤڈ سپیکر کون لے کر آیا تھا بیچ سڑک پر پولس کے روکے جانے پر کون ہنسک ہو گیا ایک ایک تصویر کیمرے میں کہت تھی ایک ایشو تھا جو بی جے پی کے کچھ لیڈر جو ہیں وہ زیادہ ہی ہمارے اندولن میں اور اندولنکاری نتاؤں کے بارے میں کچھ بول رہے ہیں تو اس کا بھی پنجاب کے سگھٹنوں نے نوٹس لیا سنگیان لیا اور اس کے بارے میں پنجاب کے لوگوں کو کال دیا ہے کہ کم سے کم بی جے پی کا ویروت تو کر رہے ہیں اور آج خاص کر کے وہ دو لیڈر جو ہیں حرجیت سنگرے وال اور جیانی جی سرجیت کمار جیانی ایک کال دیا ہے پنجاب کے لوگوں کو ان کو پٹیکلرلی ان دو لیڈرز کو اچھی طرح سے بائیکاٹ کرو اور ایسا محول بنا دو کہ پنجاب میں رہنا پاہے اور پنجاب کے باہر ہی کہیں رکے ہیں پھر بھی چند لوگوں نے جھوٹ کی فیکٹری آن کر دی تھی ٹھیک ایسا ہی ایک پریوک ہریانہ کے یمونہ نگر میں ہو رہا تھا بی جے پی نیتاؤں کے کافلے کو کالے جھنڈے دکھائے گئے جہاں جہاں کرشوے بل کے سمرتھن میں پروگرام ہو رہے تھے وہاں وہاں انسا فیلا نے یا ماحول بگاڑنے کی کوشش کی گئی دیکھیں سرکار کو ٹکراو سے بچنا چاہیے ستیتی گمبیر ہے کسان پریشان ہے تو ٹکراو سے بچنا چاہیے کانون ویسطہ پہلے چرمارے گی اب کسانوں کے ٹریکٹر پریوک میں جو کچھ ہوا اسے گوھر سے دیکھیں گے تو آگی کی پوری پیکچر کلئر ہو جائے گی آندولن کے نام پر سڑک پر دوڑنے والے ٹریکٹر سے کیا 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 جاتا ہے ایک ایک ٹریکٹر پر کئی کئی لوگ بیٹھتے ہیں اور شروع ہو جاتا ہے سٹنٹ یہ تصویریں شاہ جہاں پور بارڈر سے آئی ہیں تصویریں پرانی ہیں لیکن ٹریکٹر پریوک میں پردے کے پیچھے کیا کیا ہوتا ہے اسے دیکھ کر آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے ایسا کرنے والے خود کو کسان کہتے ہیں یہ لوگ کسان ہیں یا نہیں یہ تو پتہ نہیں پر اتنا ضرور ہے کہ کسان بھائیوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کی یہ حرکتیں کافی ہیں کچھ دنوں پہلے ایک ایسا ہی ویڈیو وائرل ہوا تھا سڑک پر سٹنٹ کرتے کرتے اچانک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے گنیمت یہ رہی کہ اس میں کسی کی جان نہیں گئی لیکن چند کسان نیتا ایسی گھٹناوں کو اپنے شبدوں سے کیسے پروتساہید کرتے ہیں یہ بھی دیکھئے یہ گاجیپور کے آگے گازیباد روڈ کی بتائی جا رہی ہے یہاں پر کچھ یوہاں ہیں یہ دیکھیں اب جو ٹریکٹر ہے یہ ٹریکٹر کو ہلکی وہ سٹنٹ کر رہے تھے اور ٹریکٹر پلٹ گیا سانتی سے رہی اسٹینڈ نہ کریں انہوں کو بتائیں گے کہاں اسٹینڈ کرنا ہے یہ میرے بیر جوان کسانوں یہ سہادت کا سمائے ہے خون ہمیشہ نہیں کھولتا لیکن ہر وقت جندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے اس کا شریف فریر ہی لینے لگتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے تیرے بھائیوان مجھے بھی تُو نے کبھی افسر دیا ہوتا تھا مجھ سے کسانوں سے شہادت بانگی جا رہی ہے خون کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں مجھ سے کسانوں کا مائنڈ واش کرنے والا بھاشن کون دے رہا ہے پہلے ٹریکٹر ڈوڑایا ہنگامہ کیا پولس سے مار پیٹ کی سڑکوں کو گھیرا گیا لیکن کسان آندولن میں یہ سب سے نیا پریوگ ہے کہنے کے لئے یہ 26 جنوری کا رہل سل ہے لیکن تیش بھکتی والے دنگ کی تیاری میں شہادت دینے اور خون کھولنے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں وہ کون ہے جو کسانوں کو ہنسک بنانے کے لئے اکسا رہا ہے کنتی میں آنا ہے یا اس گوئے کس نے نہیں آنا ہے یہ میرے بیر جوان کسانوں یہ سہادت کا سمائے ہے خون ہمیشہ نہیں کھولتا لیکن ہر وقت جندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے اس کا شریف فریر ہی رہنے لگتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے تیرے بھائیوان مجھے بھی تمہیں کبھی افسر دیا ہوتا تو میں بھی اس دیس کے لئے ڈلی بارڈر پر آندولن ہو رہا ہے اور نوڑا میں کسانوں کو اکتھا کر کے 26 چنوری کے پریڈ کی تیاری کروائی جا رہی ہے پیٹی ٹیچر بولایا گیا ہے سافدھان اور وشترام سکھایا جا رہا ہے لیکن بیچ بیچ میں ایسے بھاشن بھی ہو رہے ہیں غازیپور بارڈر پر دنگل چل رہا تھا دنگل کے پیچھے کا میسے صاف تھا سرکار کو یہ بتانا کہ دیش کے پہلوان بھی کسانوں کے ساتھ ہیں ایک اسٹیڈیم بنائے گیا ہے جس میں یہاں پر دنگل جو ہے دنگل یہاں پر فلال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں الگ الگ جتنے کھلاڑی ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اس طریقے سے یہاں پر ایک آئیوجن دنگل کا کیا جا رہا ہے کسانوں سے اپنے بات کی کسانوں کا یہ کہنا ہے یہ بھی سرکار کو دکھانا ہے جو پہلوان بھی کسانوں کے ساتھ ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ دنگل کا آئیوجن کیا جا رہا ہے تمام کسان یہ جو اسٹیڈیم یہاں پر بنائے گیا ہے اسٹیڈیم کے چاروں طرف بیٹ کر یہاں پر اس دنگل کو دیکھ رہے ہیں اور ایک میسیج دے رہے ہیں کہ پہلوان جو ہے جو کھلاڑی ہے وہ پوری طریقے سے کسانوں کے ساتھ ہیں پہلے کسان ہیں بعد میں پہلوان ہیں اور ہم کسانوں کے سمرتن ہیں سرکار کو اس اندیس دینے کے لیے کسانوں کی بات سنیں اور ان کا سمرتن کرنے آئے ہیں کچھ نظر آیا بھولے بھالے کھلاڑیوں کو سکول میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو کشتی کے رنگ میں اتار کر یہ میسیج دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پہلوان اور کسان ایک ہی ہیں دنگل میں ایسے ہی لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جن ہاتھوں میں کتاب ہونا چاہیے ان ہاتھوں میں جبرن آندولن کی تختیاں تھبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہریانہ پنجاب اور دلی بورڈر سے آ رہی تصفیریں صاف بتاتی ہیں کہ کسان اس آندولن کو لمبا کھیچنے کی تیاری کر رہے ہیں سرکار بار بار کہہ رہی ہے کہ صرف ویروت کرنے والوں کو نہیں سنا جائے گا سمرتھن کرنے والے کسانوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا لیکن چند لوگوں نے آواز اونچی کر کے کرشی بلکہ سمرتھن کرنے والے کسانوں کو جان بوچ کر نظر انداز کر دیا ہے اور یہاں رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد آتنگ کی سنگھٹن لشکر کے سیکرٹ ٹھکانے کی حیران کر دینے والی تصویریں آپ کو دکھائیں گے